مہترم ناظرین اکرام اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور ہم نے انہیں مزید دس راتوں کے ساتھ پورا کیا یوں اس کے رب کی مقرر کی ہوئی چالیس راتوں کی مدت پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہا علیہ السلام میرے پیچھے میری قوم میں تو میرا جانشین بنجا اور ان کی اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کی راستے کی پہروی نہ کرنا اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کی ہوئے وقت پر آئے اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے اپنی جھلک دکھا دے میں تجھے دیکھوں گا اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو ان قریب تم بھی مجھے دیکھ لوگے پھر جب اس کا رب پہاڑ کے سامنے ظاہر ہوا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کا گھر پڑے پھر جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں پہلا مومن ہوں اللہ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام بے شک میں نے اپنے پیغامات پہنچانے اور اپنی ہم کلامی کے لئے لوگوں میں سے آپ کو چن لیا ہے لہٰذا جو میں آپ کو دوں اسے پکڑ لیجئے اور شکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیے اور ہم نے زندگی کے ہر معاملے کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے بارے میں تفصیل تختیوں پر لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دے دی اور ان سے کہا اسے مضبوطی سے پکڑیے اور اپنی قوم کو حکم دیجئے کہ وہ اس کی اچھی باتوں کو پکڑے رہیں ان قریب میں تم کو نافرمانوں کا گھر دکھلاؤں گا سعصرف ان آیاتِ اللَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آَيَةِ اللَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الرُشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلَا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيَّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا وَكَانُ وَنْهَا غَافِلِينَ اور انقریب میں ان لوگوں کی نگاہوں کو اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اور اگر وہ سب نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کریں گے اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار کر لیں گے یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل و بے پرواہ تھے وَالَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِّتَتْ أَعْمَالُهُمْ حَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے عمال برباد ہو گئے وہ صرف اسی کا بدلہ دیا جائیں گے جو وہ عمل کیا کرتے تھے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر نوے پارے کا آج ساتمہ رکو ہے جس کے اندر چھے آیتیں ہیں سورہ آراف سورہ نمبر سات کے اندر آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 147 تک آئیے غور کرتے ہوئے چلئے آیت نمبر 142 وہ غور کیجئے موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم چالیس راتوں کے لئے کوہی تور پر چلے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اب غور کرتے ہوئے چلیں وہاں جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو انہوں نے یہ چاہا کہ اللہ کو دیکھ لیں تو اللہ نے کیا کہا نہیں دیدار دنیا میں مشکل ہے رب ارنی انظر علیق میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کیا کہا لن ترانی آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے تو اسے یہ پتا چلا دنیا کے اندر اللہ کو دیکھنا ناممکن ہے لیکن آخرت میں اللہ کا دیدار آسان ہے دعا کریں اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرما دے آمین اس کے بعد غور کرتے ہوئے چلیں اللہ نے یہ کہا کہ پہاڑ پر اپنی تجلی کریں گے اگر وہاں آپ ٹک گئے تو ٹھیک تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کا گر پڑے اور جب اٹھے تو توبہ کیا اور کہا میں پہلا مومن ہوں اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ ہم نے چن لیا ہے اپنے کلام کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا ایک تو اس وقت جب وہ آگ لینے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی اب جب کوہی تور پر اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے گئے تو اسی کا تذکرہ ہے اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے آئیے ذرا گھور کرتے ہوئے چلیں وَقَتَبَنَا لَهُ فِي الْعَلْوَاح اللہ تعالیٰ نے توریت کو تختیوں کی شکل میں دیا موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو اس وقت اپنے بھائی حارون کو رکھا کہ آپ اصلاح کیجئے گا اور لوگوں کو دیکھتے رہیے گا لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کوہی تور پر چالیس دن کے لیے چلے گئے تو اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں نے بچھرے کی پوجہ شروع کر دی تو بڑا مسئلہ ہو گیا جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے اس لیے اس کا ذکر ہے آیت نمبر ایک سو چھالیس میں کہ جو لوگ تکبر کیے وہ لوگ حق سے محروم رہ گئے اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو ان لوگوں کا بڑا مسئلہ ہوا وہ لوگ گافل ہو گئے سیدھے راستے سے ہٹ گئے تو اب اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے حارون علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بھلایا دیکھتے رہے لیکن لوگ نہیں مانے اب اس کا تذکرہ جو ہے آگے کیا ہوگا وہ آئندہ کے درس میں بتایا جائے گا آج کے درس میں بس اتنا ہی کہ اللہ کا دیدار دنیا میں ناممکن ہے قیامت کے دن اللہ والے ایک اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرما دے آمین ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حملہ قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ